نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید واسک ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے غربت بھی ایک بیماری ہے اور یہ ایسی بیماری ہے جس سے ایمان کے بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکدس ہے کہ اپنی اولادوں کو گنی کر کے چھوڑو تنگی اور غربت کی حالت میں اپنی اولادوں کو نہ چھوڑو ضروریات زنگی کے لیے مال و دولت کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر زنگی کا پیہ چل نہیں سکتا تو اس پرفتن دور میں کہ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے غریب آدمی کا جینہ مشکل ہو گیا ہے ہر شخص مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان حال ہے کہ ضروریات زنگی پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ایسے تنگ دست اور پریشان بہنبائیوں کے لیے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت پیش کی جا رہی ہے جو کہ آپ کو گھنی کر دے گی ہر وقت آپ کی جیب روپے پیسے سے بری رہے گی تو اس سے پہلے کہ وہ وظیفہ اور عمل میں ارض کروں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نور شفا کو لائک کریں اور پریشان حال بہنبائیوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی گربت اور تنگ دستی سے نجات آسل کر سکیں تو اب آتے ہیں اس عمل کی طرف جو کہ صورت کوسر کا ایک مجرب اور آزمودہ عمل ہے کہ جس پرس بٹوے یا تھیلی میں آپ ایسے رکھتے ہیں اس پر صبح و شام اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی کے ساتھ ایک سو انتیس مرتبہ صورت کوسر بھما بسم اللہ پڑھیں اس پرس یا تھیلی پر دم کرتے رہیں آپ کی جیب کبھی کھالی نہ ہوگی ہر وقت روپے اور پیسے سے آپ کی جیب بھری رہے گی اور دولت کی ریل پیل ہو جائے گی اللہ آپ کو دین و دنیا میں گھنی کر دے گا تو آپ سے گزارش ہے میرے لیے اور نور شفا کے ساتھیوں کے لیے دعا فرمائیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين